بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے دوستو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے The Difference Between Phonetics and Phenology آج ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم فنیٹکس اور فنیٹکس کی دیفنیشنز کر لیں گے فنیٹکس The Study of Human Speech Sound is Called Phonetics اور It Deals with the Production or Articulation of Speech Sounds دوستو کہتے ہیں کہ فنیٹک میں ہم Human Speech Sound کو سٹیڈی کرتے ہیں اس میں ہم کسی Animal Sound یا Material Sound کو سٹیڈی نہیں کرتے فنیٹکس جو کہ Production سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے Articulation of Speech Sound مطلب یہ کہ انسان اپنے اندر سے آواز کیسے نکالتا ہے How produce Sound الفاظ کو اپنے موں سے کیسے ادا کرتا ہے کون سے آرگنز آواز پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں اب ہم فنالوجی کی دیفنیشن بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کسی Human Speech Sound کی سائنٹیفک سٹیڈی کرتے ہیں اس میں آپ theoretical سٹیڈی کرتے ہیں جیسا کہ میں بول رہا ہوں تو آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے اگر آپ نے استعمال کیے اور معلوم کیا کہ میں کونسی زبان بول رہا ہوں اور اس کا تجزیہ کرنا یا انیلائسیز کرنا فنالوجی کے علاقہ ہے اس طرح اب ہم پڑھیں گے ڈیفرینس بیٹوین فنیٹکس اینڈ فنالوجی there are five ڈیفرینس بیٹوین فنیٹکس اینڈ فنالوجی there are five ڈیفرینس بیٹوین فنیٹکس سٹیڈیز which sounds are present in a language جو زبان آپ بول رہے ہیں اس میں کون سا ساؤنڈ کس انداز سے نکل رہا ہے آپ نے اس ساؤنڈ کو کیا پرونانسی ایشن دی ہے اسی طرح ہم فنالوجی میں دیکھیں گے نمبر ون فنالوجی deals with the system and pattern of speech sounds in a language جو speech sound ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا پیٹرن کیا ہے اور کس system کے تحت نکلا ہے وہ ڈیل کرتا ہے فنالوجی کو فنالوجی کو ڈیل کرتا ہے اس طرح نمبر two ہے فنیٹکس کا فنیٹکس sounds are significant and explaining how these sounds are interpreted by the native speakers ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ word word ہے water جسے جو انگلیش میں نیٹیو سپیکر بریٹیش ہیں وہ water نہیں کہیں گے وہ کہیں گے water اسی طرح problem ہے تو پھر وہ کہیں گے problem وہ الفاظ پر stress دیتے ہیں اسی طرح فنیٹک کا کام ہے pronunciation پر کام کروانا اس طرح نمبر two کا فنالوجی دیکھ لیتے ہیں فنالوجی describes the way sounds function فنالوجی جو کہ ہمیں sounds function کے بارے میں بتاتی ہے کہ الفاظ کس طرح function perform کرتے ہیں function کرتے ہیں اس طرح نمبر three phonetics analyzes the production of all human speech sound regardless of language اسی طرح جتنی بھی human speech sounds ہیں phonetics ان کے بارے میں بات کرتی ہے سمجھاتی ہے ان کا analyze کرتی ہے اسی طرح فنالوجی phenology is the study of how sounds are organized and used in natural language phenology کا کام کیا ہے کہ جو sound ہم زبان سے نکال رہے ہیں جیسے کہ لفظ elephant ہے یہ کس طرح organized ہوا ہے یہ کس طرح بنا ہے اور ہم اسے natural کے طور پر use کرتے ہیں تو phenology میں کس طرح use ہوتا ہے natural language کے طور پر ہم use کرتے ہیں تو phenology میں کس طرح use ہوتا ہے اسی طرح we will next number four ہم discuss کرتے ہیں phonetics is the study of human speech sounds جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ انسان کے speech sounds کے متعلق ہے نہ کسی material یا animal کے speech sounds کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اوکے ہم پڑھتے ہیں phenological ہم پڑھتے ہیں phenological system of a language included as an inventory of sounds and their features and pragmatic rules which specify how sounds interact with each other کسی زبان کے phenological system میں آوازوں کی inventory خصوصیات شامل ہوتی ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرنی ہوتی ہے how sounds interact with each other نمبر 5 phonetics simply describes the articulated and acoustic properties of speech sounds phonetics جو کہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ الفاظ کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور listener کس طرح الفاظ کو سنتا ہے اسی طرح speaker اور listener کے درمیان کیا essential ہوتا ہے such as centuries air جیسے کہ ہوا بہت ضروری ہے جو کہ medium کے طور پر کام کرتی ہے اسی طرح phenology میں دیکھیں گے نمبر 5 کے phonology difference میں phenology studies how these sounds combine and how they change in combination as well as which sounds can contrast to produce difference in meaning phenology کیا کرتی ہے جو لفظ elephant پہلے بتایا ہے کہ یہ کس طرح کمبائن ہوا ہے اور کس طرح یہ کمبینیشن میں change ہوگا they change in combination as well as which sounds can contrast to produce difference in meaning اس طرح ہوگا الحمدللہ آج کا ہمارا topic complete ہوا میں امید کرتا ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور کچھ سکھا ہو تو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی